حکومت کی طرح سے ٹی ٹی پی کی پاکستان مخالف کاروائیاں روکنے میں کردار ادا کرنے کے مطالبے کے باوجود افغان تالبان کی جانب سے تحریک تالبان پاکستان کے خلاف کسی کاروائی کا قطع کوئی امکان نہیں کیونکہ ٹی ٹی پی افغان تالبان کے امیر کو اپنا امیر مانتی ہے اور اپنی پالیسی سازی بارے رہنمائی بھی انہی سے لیتی ہے تاہم دوسری طرف وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ افغان تالبان کی جانب سے کل ادم تحریک تالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی نہ کرنے کی وجہ پاکستان کی جانب سے ملنے والے ملے جلے اشارے ہیں ان کے بقول پاکستان تحریک انصاف کے حکومت نے تالبان حکومت سے کہا تھا کہ ٹی ٹی پی کے جنگ جوہوں کو پاکستان میں ان کے آبائی علاقوں میں بسانے کے عبض مفہامت کرائی جائے اپنی ایک انٹرویو میں بلاول بھٹو نے عمران خان کی حکومت کی طرف سے ٹی ٹی پی کے ساتھ غیر مشروط باتچیت کی پالیسی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے خیال رہے کہ صحابق وزیر عاظم عمران خان کی حکومت نے کل ادم تحریک تالبان سے افغان تالبان کی سالسی میں دوہزار اکیس میں مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا تھا ان مذاکرات کے تحت ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان میں ان کے آبائی علاقوں میں بسانے کے عمل کا بھی آغاز ہوا تھا صحابق وزیر عاظم عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے سیکورٹی فورسز اور قبائلی علاقوں کے سیاسی رہنماؤں کی مشاورت سے ان اناثر کو پاکستان میں آباد کرنے کی تجویز تھی ان کے بقول جب افغانستان کی جنگ ختم ہوئی تو ہزاروں عسکریت پسند اپنے خاندانوں کے حمراہ پاکستان واپس آنا چاہتے تھے لیکن اپریل دوہزار بائیس میں عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد عمران خان کے مطابق اس معاملے سے موجودہ حکومت کی توجہ ہٹ گئی تھی تاہم دوسری طب بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وہ دہشتگرد جو پشاور کے آرمی پبلک سکول حملے میں ملوث ہیں ان سے کسی طور پر باتچیت نہیں ہو سکتی ہے بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ جو ملک ٹی ٹی پی کو دوست رکھے گا وہ پاکستان کا دوست نہیں بن سکتا انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ آرمی پبلک سکول جیسے اندھوناک واقعے میں ملوث دہشتگرد ہر پاکستانی کی ریڈ لائن ہے بلاول بھٹو نے بزید کہا کہ جو تنظیمیں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتی ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے خیال رہے کہ افغانستان میں غیر ملکی فورسز کے انخلاق کے بعد پاکستان میں ٹی ٹی پی کے کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے اور حال ہی میں پشاور کی ایک مسجد اور کراچی پولیس کے ہیڈ کوارٹر پر ہونے والے حملوں کے بعد پاکستان کی طرف سے دوبارہ کابل سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کی کارروائیوں کو محدود کرے پاکستان کی وزیر ملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے گزشتہ سال نومبر میں اپنے دورہ کابل کے دوران بھی افغان طالبان حکام کو باور کر آیا تھا کہ اگر ٹی ٹی پی کا معاملہ مزید بگڑا تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو نقصان پہنچے گا دفاعی امور کے تجزیہ کار سعد محمد کہتے ہیں کہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ پاکستان کے کہنے پر کسی افغان حکومت نے پاکستان مخالف اناثر کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو دوسری جانی پاکستان نے بھی ماضی میں کابل مخالف اناثر بشمول افغان طالبان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی جب سابق افغان حکومتیں یہ الزام آئیت کرتی رہی تھی کہ افغان جنگ کے دوران افغان طالبان پاکستان کی سرزمین استعمال کرتے تھے جسے پاکستان اس وقت مسترد کرتا تھا سعید محمد کہتے ہیں کہ کسی شدد پسند گروپ کے خلاف افغان طالبان کا کوئی کارروائی کرنا ایک الگ معاملہ ہے لیکن ان گروپوں کو افغانستان سے باہر کسی کارروائی کی اجازت دینا مناسب بات نہیں تھی ان کے بقول انہیں نہیں لگتا کہ افغان طالبان کی پاکستانی طالبان کے خلاف کارروائی کا تعلق پاکستان کی پالیسی میں ابحام سے ہے سعید محمد کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی نظریاتی طور پر افغان طالبان کے بہت قریب ہے اور ٹی ٹی پی کے جنگ جو افغان طالبان کے امیر کو ہی اپنا امیر مانتے ہیں لہٰذا یہی وجہ ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی سے کتراتے ہیں خیال رہے کہ افغان طالبان کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ افغان سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے سعید محمد کہتے ہیں کہ افغان طالبان کی اس پالیسی میں اس وقت کوئی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے جب انہیں احساس ہوگا کہ اس پالیسی کی وجہ سے کوئی قیمت نہ ادا کرنی پڑے جو افغان طالبان کی برداشت سے باہر ہو ان کے بقول فی الحال ایسے کوئی آساب نظر نہیں آرہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے یا ان کی سرگرمیوں کو محدود کریں گے افغان طالبان کی سیکیورٹی فورسز کی استعداد کار کے کمی کے باوجود تجزیہ کار سعید محمد کہتے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی پاکستان مخالف سرگرمیوں میں خاترخواہ کمی ہو سکتی ہے افغان امور کے تجزیہ کار تاہر خان کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کروانے کے لیے افغان طالبان نے کردار ادا کیا تھا لیکن باتچیت کو کامیاب کروانا ان کے بقول پاکستان کی ذمہ داری تھی تاہر خان کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹی ٹی پی اور پاکستان کے حکومت کے درمیان تھا اور پاکستان کی حکومت کے لیے ٹی ٹی پی کے مطالبات ماننا مشکل تھا خاص طور پر سابق قبائل علاقہ فاتح کی پرانی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ پورا کرنا پاکستان کے لیے ناممکن ہے دوسری جانی پاکستان کی طرف سے سامنے رکھے گئے مطالبات ٹی ٹی پی نے بھی قبول نہیں کیے تھے جس میں ٹی ٹی پی کا نام تبدیل کرنا ہتھیار ڈالنا اور پاکستان کے آئین کو تسلیم کرنے کی شرط بھی شامل تھی تاہر خان کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی نے افغان طالبان کے موجودہ اور ماضی کے امیر کے ہاتھ بیعت کر رکھی ہے اس لیے اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں کیونکہ اسلام آباد اور قابل کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا